من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانیتہ قولی اللہم ارین الحق حقا وردکنا تباعہو وردکنا الباطلہ باطلہ وردکنا اجتنابہ آمین یارب العالمین سال دوہزار سترہ اگست کی چار تاریخ سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی زیل میں ہم میراس کے مسائل کو سیکھ رہے ہیں پہلی دو کلاسز میں ہم نے اس کی تعرفی معاملات دیکھے آج ہم میراس کا پہلا سوال حل کریں گے اس میں میں نے آپ کے سامنے چار پیپرز رکھیں ان میں چار ٹیبلز بنے ہیں اردو میں ٹیبل کو جدول کہتے ہیں جدول نمبر ایک جدول نمبر دو جدول نمبر تین جدول نمبر چار ان میں حصے اور حصوں کی تقسیم اور ان کی شرائط کے سارے معاملات لکھے ہیں یہ بھی آپ اپلوڈ کر دیں گے مارے پاس پہلا سوال یہ ہے اب اس کو دھیان سے سنیے گا کہ ہم اس وقت بقی بات کر رہے ہیں جب ایک صاحب فوت ہو گئے مارا یہ جو علم ہے شروعی وہاں سے ہوتا ہے جہاں کوئی مر جاتا ہے تو اگر آپ مفتی میراس بننے جا رہے ہیں اپنے میراس کے کوسٹنز سالپ کرنے ہیں یا میراس حل کرنی ہیں تو میراس کا سوال بنانا سب سے مشکل کام ہے کیوں؟ آپ کے پاس چار لوگ فرض کرے آگے وہ آ کے آپ کو کہیں گے جی کہ ایک بندہ کہے گا کیا والا سب فوت ہوئے تو ان کا اتنا ترکہ تھا باتیں کرتے کرتے دوسرا کہے گا جی کہ چچا کے ایک مکان بھی تھا دوسرا کہے گا کہ تم بھول رہے ہو تایا کے کا ایک بینک اکاؤنٹ بھی تھا کراچی چوتھا کہے گا جی دادا بہت اچھی آدمی تھے ماشاءاللہ جتنی میں انہوں نے ترکہ چھوڑا ایسا بھلال کا تھا آپ کے کہے گا چچا فوت ہوا تایا فوت ہوا باپ فوت ہوا کہ دادا فوت ہوا ہر بندہ اپنے آپ اس فوت ہونے والے کو رشتے سے زیاد کرے گا سب سے بڑی غلطی یہ ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی مراز کا مسئلہ کرنے آئے گا آپ کاغذ لیں گے پینسل لیں گے آپ پوچھیں گے مرنے والے کا نام بتاؤ مرنے والے کا نام بتاؤ اور وہ اس وقت آپ کے پاس ایک ہی مرنے والے کے لیے اس کی جائدہ تقسیم کرنے کے لیے آئے کوئی اس کو چچا کہہ رہا ہے کوئی تایا کہہ رہا ہے کوئی ابا کہہ رہا ہے کوئی دادا کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے فرض کریں یہاں ہمارے پاس پہلا قویشن ہے مرنے والے کا نام حاتم ہے حاتم تائی جیسے نام تھا حاتم اب آپ نے جب پہلے نام لے لیا تو کوئی کہے گا جی تایا کا مکان تھا تایا کون ہے حاتم کی بات کو تو وہاں تایا کا ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا حاتم کا ترکہ تقسیم ہو وہ کہے کہ وہ حاتم ہی میرے تایا تھے اچھا ان کا ایک بنگلہ تھا ان کی کار تھی کوٹھی تھا یہ تھا وہ تھا فلان تھا آپ نے ان لوگوں کو رسٹک کرنا ہے کہ وہ صرف حاتم کا لفظ کمال کرے اور کوئی رشتہ وہ نہ بولے تو پہلا تو معاملہ یہ ہے اس سے سوال کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا سوال آسان لے گا اچھا دوسرا جو آپشن اب ہوئی ہے کہ آپ نے ان سے حاتم کے فوت ہونے کی ڈیٹ لے رہی نہیں کیوں کیا ہوگا کہ لوگ آئیں گے آپ شاید مفتی میراس کے حوالے سے سمجھیں کہ آج بھد کا دن ہے تو شاید منگل کو یا شاید سووار کو یا شاید پشلے دوار کو فوت ہویا حاتم تو لوگ ایک دم آگے اس کا ترکہ تقسیم کرانے کی بڑی بات تو پوچھیں حاتم صاحب کب فوت ہوئے تھے جی وہ تو انیس سو نوے میں فوت ہو گئے تھے آج سے بیس سال پہلے اب تمہیں یاد آئے ہیں ان کا ترکہ تقسیم کا تو یہ ڈیٹ بہت امپارٹنٹ ہے کب فوت ہوا کیوں جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے فوت ہونے کی تاریخ تک جو زندہ لوگ ہوتے ہیں صرف ان میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس کے مرے گے رشداروں میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا یہ بات کیسے ڈیسائیڈ ہوگی کہ اس کا فلان رشدار اس سے پہلے فوت ہوا ہے فلان اس کے بعد فوت ہوا ہے آپ کو اس کی ڈیٹ آف ڈیٹی نہیں پتہ تو اس کے مرنے کی تاریخ آپ لے لیں گے یہ دونوں چیزیں جب آپ کے پاس ہو گئی آدھا سوال آپ نے حل کر لی اب آپ آئیں گے یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ کیا چھوڑ کے مرا آپ سمپل یہ کہیں گے سو روپے چھوڑ کے مرا ہزار پہ چھوڑ کے مرا اس کے حصے سو روپے کے حصے کریں گے وہ فیصد حصے نکلائیں گے تو ہر ایک اس میں سے اس کو فیصد بنیاد پر اپنا حصہ نکال لے گا یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ کیا چھوڑ کے مرا ہاں اگر آپ کو ایکزیکٹ وہ حصہ بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ زمین چھوڑ کے فوت ہوا ہے تو کتنے مرلوں کے کنال بنتے ہیں کتنے کنالوں کے ایکڑ بنتے ہیں اور کتنے سرسائیوں کا مرلہ بنتا ہے اور کتنے فٹوں کی سرسائیاں بنتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو زمین تقسیم کرتے وقت پہلے اس زمین کو انچوں میں کنورٹ کرنا پڑے پھر تقسیم کر کے واپس اس کو ریورس کنالوں میں کرنا پڑے تو آپ کو یا پھر زمین والے معاملے میں ہاتھ ہی نہ لگائیں صرف کہیں کہ اتنے فیصد اس کی بنتی ہے اتنے فیصد اس کی بنتی ہے اتنے فیصد اس کی بنتی ہے مجھے کیونکہ زمین کی اس تقسیم کو علم نہیں ہے اس لیے یہ آپ کسی پھٹواری سے کرا میں آپ پہ اتنا بتا دوں گا کہ پچیس فیصد ایک کی ہے پچیس دوسرے کی ہے پچیس تیسرے کی چار اس ہونے تقسیم ہو جائے گی کس کو کتنا آئے گا یا آپ ادھر سے کروالیں یا تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا علم حاصل کریں دو سو پچھتر سکیر فوٹ کا ایک مرلہ بنتا ہے ایک کنال میں بیس مرلے ہوتے ہیں عموماً کنالوں میں ہی معاملہ جاتا ہے پنجاب میں یا جہاں پہ بڑے جاگی دار ہیں پھر کنالوں کے آگے کلے مربع ایکڑ وہ کیسے بنتے ہیں وہ پھر کنال سے اوپر کی بات ہمارے ہی اتنی زمینے ہوتی ہیں تو کنال تک بات بہت ہو جاتی ہے البتہ کنال کے نیچے کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ مرلے ہیں ایک مرلہ جو ہے دو سو پچھتر سکیر فوٹ کا وہی بہتر بجھتر اور مختلف بھی ہوتا ہے مختلف بھی ہوتا ہے مختلف جگہ پہ اس کی تقسیم مختلف بھی ہے مربع فوٹ وہی سکیر فوٹ ہو گیا اچھا جا ترکہ آگیا اب آپ نے ورسا کی لسٹ حاصل کرنے ورسا کی لسٹ حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ دین اور مذہب کے مسخ شدہ تصورات کی وجہ سے لوگ جب آئیں گے تو وہ آ کے آپ کو بیٹیوں کے بہنوں کے نام بتائیں گے ہی نہیں صرف میل پرسنز کے نام بتائیں گے فی میل کے نہیں بتائیں گے آپ کو وہ نام اخذ کرنے پڑے اچھا کیوں نہیں بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ خود بیوان نہ ہو اس نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ محلے کے مولوی صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیا تھا اور وہ علماء کی اور مذہبی لوگوں کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہے تو وہاں پہ بھی اس نے یہی دیکھا کہ ان کو جہز وز دے کے رخصت کر دیتے ہیں بعد میں وراست میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو اس نے بھی یہی تصور کر لیا وہیں اسے یہ تصور لے لیا کہ بیٹیوں کو بہنوں کو تو کوئی حصہ ملتا ہی نہیں تو وہ آپ کو ان کے نام ہی نہیں بتائے گا پھر یہ کہے گا کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کا تو پھر کوئی امکان ہے جس کی شادی ہوگی اس کو تو کوئی حصہ نہیں ملتا تو آپ کو بڑے طریقے سے ورسا کے نام حاصل کرنے پڑے گا آپ لکھیں گے یہ جہاں ہاتم ہاتم کے ہاتم انیس سو نوے میں فوت ہوا اس وقت کون کون سے ورسا اس کے زندہ تھی ادر ادر کے ورسا کے بھی نام لکھ لیں سارے سوتیلے سگے سب لکھ لیں اور اس میں بتائیں جی کہ اچھا وہ جو شادی شدہ بیٹیوں کے نام لکھاؤ جو بہنیں جو ہیں جن کی شادی گاؤں سے باہر ہوگی ان کے نام لکھاؤ جن کی گاؤں کے اندر ہے ان کے نام لکھاؤ اس طرح سے کر کے مطلب یہ ہے کہ جو نام وہ خفیہ رکھ رہا ہے خصوصاً عورتوں کے نام وہ نام آپ نے اس کے حلق سے نکلوانے ہیں میراز سے زیادہ مسئلہ یہ ہے بھائی فوت ہو گیا ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اس کا ترکہ تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں بیوی کا نام نہیں بتا رہے اس کی کیوں بیوی کو دے نہیں بیوی کو بھیجی ہے اس کے مام آپ کے گھر اب کیا ہمارے ساتھ رشتہ ہے جاؤ در شادی کا رشتہ تھا نا ختم ہو گیا اولاد تمہاری نیسے بھی نہیں ہیں جب اپنے ماں آپ کے نا بھائی وہ خاند کے جائداد میں سے پورا چوتھا حصہ پائے گی پچیس فیصد جائداد اس کو ملے گی اس کو نکال گئی ہے اس کی تشریح صورت انساء کے اندر موجود ہے جی موجود ہے اچھا جائے اب صورت حال یہ ہے کہ آپ نے میل رشتہ داروں کے تو وہ سارے نام بتا دیں گے فی میل کے نہیں بتائیں فی میل کے نام آپ کو نکلوانے ہوں گے یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے بندوبست کر لئے بینوں سے اس سے لکھوا لئے بیٹیوں سے اس سے لکھوا لئے یہ بھی ہو سکتا ہے اس لکھوانے کی بھی کوئی حیثیت نہیں آپ کو پتا ہے بیٹی اور بین لکھ کے بھی دے دے اس کی بھی کوئی شریح حیثیت نہیں کوئی بیٹی یہ کہے کوئی بین یہ کہے میں نہیں لیتی اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں شریح حیثیت کس کی ہے اگر وہ کہتی ہے میں نہیں لیتی آپ کہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ سب کے حصے تقسیم کریں ان کے نام لگوائیں ان کے قبضے میں دیں اگر کوئی زمین ہے تو بہن کے ریجسٹری کر کے نام لگوائے کے اس کے قبضے میں دے کے اس کو اس کے درمیان میں کھڑا کریں اور کاغذ اس کے ہاتھ میں پکڑائیں کہیں بہن یہ ہے تیرے اب تو جس مرضی کو دے دے اب وہ جب دیکھے گی کہ بھائی نے خوش دلی کے ساتھ اس دھمکی کے ساتھ نہیں کہ تیرے میرا رشتہ ہی لیتا ہو جائے گا موت مرگ لیتا ہو جائے گی نہ تو میری بھین ری نہ میں تمہارا بھائی رہ حصہ لیتی ہو مجھ سے اس دھمکی کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ یہ کہہ کے اللہ نے یہ حصہ فرض کیا ہے میری بھین میں تیرا حصہ نہیں رکھ سکتا اس نے اس کے نام لگا آکے عزت کے ساتھ اس کو کاغذ پیش کی ہے اس کھید کے درمیان میں اس کو کھڑا کیا نشاندے کی پتھر رکھے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تیرا ہے سب گریشداروں کو لا کے بتایا کہ یہ اس کا حصہ ہے اس کے ہاتھ میں کاغذ دیں اب کہیں کہ بہن تو کہتی تھی کہ میں نے نہیں لینا تو اب ان میں سے جس مرضی کو دے دیں ہمسائے کو دے دیں اس کلو کو دے دیں رمضان کو دے دیں فلان کو دیں جس مرضی کو دے دیں ہم نے اپنا اس طرح میں دے دیں اب بہن کسی کو نہیں دے گی یہ کہنا کہ میں نہیں لیتی اس کی کوئی شریعہ سید یہ دمکی نہ دے کہ تیرے ساتھ اوانا رشتہ ختم ہو جائے خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے اور بہن کو یہ کہہ کے کہ بہن میں ایک فرض سے دستبردار ہوں قیامت کے دن یہ زمین انچ انچ کر کے میرے گلے میں لٹکائی جائے گی میں اس سے بچنا چاہتا ہوں میں ایک انچ تیرا حصہ نہیں لینا چاہتا تو اسی طرح ہماری بہن ہے تیرے سے کوئی رشتہ ہمارا ختم نہیں اس کو دیں اس کے نام کار اس کے کاغذ اس کے نام کار بقاعدہ تقریب مقرر کریں سارے گاؤں کو بلائیں کہیں کہ یہ بہن نے اپنی بہن کو یہ حصہ دے دیا یہ کونے اس کی ہے یہ در مکان بنائے دیچے جس مرضی کو دے تب بین اور بھائی کا حق قطع ہوگا اب وہ کہے کہ میں نہیں لیتی اب وہ نہیں کہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ نے سب کے نام لکھ لینے سب بار سو سوتیلے سگے مادری پدری سب کے لکھ لیں طائے کا بیٹا چاچے کا بیٹا اگر امسائیوں کے نام بھی لکھنے پڑے وہ بھی لکھ رہا ہے صرف اس کے ساتھ یہ لکھاتے جائیں میت کے ساتھ رشتہ کے یہ نہیں نام لکھاتے ہیں کہ میرے چاچے کا نام لکھ لیں میرے چاچوں کے بیٹے لیں ویر preventive ابھی زندہ ہے تو اپنے نام نہیں لکھا حاتم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ نام رشتہ نام رشتہ نام رشتہ سو لوگوں کے نام لیکن اس میں سے کوشش کر کے یہ چیک کر لیں بلکہ اگر آپ اور کسی ذریعے سے چیک کرنا چاہیں کر سکتے ہو تو یہ بھی آپ چاہیں جیسے انہیں کہا تھا کہ نادرہ کے کاغذ ساتھ لے کے آئے اگر وہ طریقہ آپ کو یہ شک ہے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں یا اس ملے میں جا کے پوچھنا چاہیں کہ یہ ہاتم کی کوئی بیٹیاں بھی تھیں یا نہیں اس درجے میں بھی کر کے جو اس وقت سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وراست میں وہ عورتوں کی محرومی ہے اس محرومی کو آپ ختم کریں کسی پر اس کو اللہ کا حکم بنا وہ سارے آپ لکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہاتم جو ہے اس کے جو رشتدار ہے اس کی فیرست کیا ہے ہمارا کوئسن یہ ہے کہ ہاتم انیس سو نوے میں فوت ہو گیا اس کا ایک ہزار اپے اس کا ترکہ تھا اس کا والد زندہ تھا وارثوں میں اور اس کے دو بیٹے زندہ تھے والد زندہ تھا اور دو بیٹے زندہ تھے ہمارے پاس یہ جدول نمبر تین ہے جس میں تیرہ بنیادی رشتداروں کے حصے لکھے ہوئے اور اس میں آپ یہ بات پڑھ کے حیران ہوں گے خاند باپ دادا ان تین مردوں کے علاوہ دس عورتوں کے حصے جس میں بیٹا شامل نہیں خاند کیسا بیوی کیسا بیٹی کیسا پوتی کیسا پڑھوٹی کیسا باپ کیسا ماں کیسا دادا کیسا نانی کیسا حقیقی بہن کیسا اللاتی بہن کیسا اخیافی کیسا بیٹے کا ذکر اخیافی ہوتے ہیں مادری ماں شریف اللاتی ہوتے ہیں باپ شریف تیرہ رشتداروں میں سے دس عورتوں کے حصے ہیں صرف تین مردوں کے اور بیٹا اس میں ہی نہیں میں جب براست باتوں کہتا بیٹے کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے لوگ دانتوں میں املیاں دبال لیتے ہیں بیٹے کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے کوئی نہیں حصہ بیٹی کو دیں گے بین کو دیں گے بیوی کو دیں گے پوتی کو دیں گے پڑوتی کو دیں گے جو بچ گیا وہ بیٹے کو دیں گے بیٹا اسبات میں آتا ہے اسبات کیا ہوتے ہیں مثال یہ ہے کہ ایک شیر ہے اس نے ایک ہرن مارا اور اس نے کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا سارا نہیں کھا سکا اور جب شیر کھاتا رہا بیٹھ کے تو وہ جو لگڑ بگے اور یومر شومر وہ دور کھڑے رہے تو یہ جو تیرا رشتدار ہیں یہ شیر ہیں بیٹا ان میں شامل نہیں گا بیٹی شامل ہے پوتی شامل ہے پڑپوتی شامل اس سے بچے گا تو بیٹے کو ملے گا تو ان تیرا رشتداروں کے نام ہیں اب اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے ترتیب یہ دیکھنی ہیں کہ ان میں جو رشتدار ہیں پہلے ان کو حصہ ملے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتم کا والد زندہ ہے تو ان تیرا رشتداروں میں سے چھٹے نمبر پر باپ ہے باپ کو ایک بٹا چھے حصہ ملے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اولاد موجود ہو تو ملے گا اولاد موجود نہ ہو تو پھر اور حصہ کتاب ہو تو یہاں پہ کیونکہ دو بیٹے بھی موجود ہیں یعنی اولاد موجود ہیں اولاد کی ڈیفینیشن یہ ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑھوتا پڑھوتی یہ چھے چیزیں ان میں سے چھے میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو وہ اولاد میں شامل ہوگا تو اولاد موجود ہے تو باپ ایک بٹا چھے حصہ پائے گا تو یہاں ورسہ میں ہاتم کا جو والد ہے اس کو ون سکس ایک بٹا چھے حصہ مل جائے گا تو اس کا کل ترکہ ہزار پہ ہے تو ہزار پہ میں سے ایک بٹا چھے کتنا بنتا ہے جی ایک سو چھے اٹھ ون سکسٹی سکس روپیز اس کو مل جائے گا اب آپ دیکھیں کہ اس جو جدول نمبر تین ہے اس کے اندر کوئی رشتہ دار ہاتم کا باقی نہیں بچا جو زندہ ہو تو ہم یہاں سے جدول نمبر چار میں چلے جائیں یہ وہ حصہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شیر کا انتظار کر رہے تھے کہ شیر کھا لے تو بچے کچھے کو ہم جا کے کھائیں تو باپ کا جو حصہ اللہ نے مقرر کیا تھا وہ اس کو مل گیا اب بچا کچھا حصہ جو ہے وہ تقسیم ہوگا تو ان بچے کچھوں میں چودہ نمبر پہ تیرہ وہ تھے چودہ نمبر پہ سب سے پہلا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کا معاملہ یہ ہے یہ اتنا ظالم ہے کہ جو بھی بچا کچھا ہے وہ اس سارا لے جائے گا کسی کو کچھ نہیں دے گا عملا تو یہ کرتے ہیں کہ وہ تیرہ رشتہ داروں کو میں سے بھی کسی کو کچھ نہیں دیتے سارا بیٹے کو دے گا اسلامی اصولوں کے مطابق وہ تیرہ رشتہ دار اپنا مقرر کردہ حصہ پائیں گے اگر بیٹا ہے تو باقی سارا بیٹا لے جائے گا تو اب اس کیس میں ہزار پہ میں سے ایک سو چھہ سٹھ روپے ہم نے باپ کو دے دیئے باقی جو پیسے بچ گئے وہ سارے کے سارے دو بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا ہزار میں سے ایک سو چھہ سٹھ نکالیں باقی کتنے بچتے ہیں جی ہزار مائنس ون سپس سکس آٹھ سو چونتیس روپے یہ آٹھ سو چونتیس روپے دو بیٹوں میں تقسیم ہو جائیں گے ڈیوائیٹڈ بائی ٹو کریں گے تو ہر بیٹے کو چار سو سترہ روپے ملے چار سو سترہ روپے ایک بیٹے کو چار سو سترہ روپے دوسرے بیٹے کو اور ایک سو چھہ سٹھ روپے باپ کو ملیں گے تو یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ ہاتم فوت ہو گیا اس کے تین وارث زندہ ہیں ایک اس کا باپ زندہ ہے دو اس کے بیٹے زندہ ہیں ایک ہزار روپے ترکہ ہم نے تقسیم کرنا ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملا ایک سو چھہ سٹھ روپے تو بیٹے موجود تھے باقی سارے کا سارا اس کے دو بیٹوں میں تقسیم ہو گیا چار سو ستھ روپے ہر بیٹے کے جسے میں آئے وراست احکامات شریعت محمدی کے مطابق انشاءاللہ تقسیم ہو گئی اکولکو لہذا وستغفر اللہ لیو لکم ولسائل المسلمون والمسلم